ہیدرباد ہمیشہ سے ہی انسانیات اور گنگا جمنی تحزیب کا پیکر رہا ہے یہاں تمام مذاہب کے لوگ آپس مل جل کر رہتے ہیں کرونا کے مشکل وقت میں بھی یہاں کی عوام نے آپ سے ہم اہنگی کا پرچم بلند کیا یہاں سب سے بڑی پریشانی آئیسولیشن وارڈ اور اکسیجن کی ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہیدرباد میں ایک کووڈ آئیسولیشن سنٹر کھولا گیا ہے بینا تفریف مزید محمدیہ میں مریضوں کا مفت میں علاج ہو رہا ہے تلنگانہ کی عوام یہاں آگر اپنا علاج کرا رہی ہے ہمارے نمائندی میر مہدی علی باقری نے سنٹر کا دورہ کیا اور زمیداران سے بات کی ہے ہم اس وقت کووڈ آئیسولیشن سنٹر جو مجید محمدیہ میں موجود ہے انسانیت یہاں پر سرچر کے بول رہی ہے بینا مذہب و ملت یہاں پر کوئٹ کا علاج فری قرائے جا رہا ہے ہیدرباد کو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ مہمان نوازی جانتی ہے تلنگانہ کی کئی اصلہوں سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں حالانکہ کھل کے تین دنوں آئے جو غریب لوگ ہیں جو لاکھوں روپے نہیں دیکھ سکتے ہیں کاؤپیٹ ہاسپیلز کو وہ یہاں پر آ کر اپنا علاج فری میں قرار ہے میرے ساتھ یہاں پر مینجر بھی موجود ہے انچارج بھی موجود ہے میں ان تینوں دونوں سے بات کروں گا یہ بتائیں آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسا ہے کہ لوگوں کو فری میں علاج کرنا چاہئے اور مجید محمدیہ کے بازوی جو جگہ ہے اس کو جو استعمال کرنا چاہئے ماشاءاللہ سے یہ اللہ کا عطا ہے یہ اللہ کا ایسا نہیں کہ ہم کوئی اس خدمت کا موقع ملا ہے اور جماعت الاہل حدیث کا جو مرکز ہے انہوں نے ہم کوئی فرام کیا ہے اس میں روٹری اور سیڈ یو ایسے کا تعاون رہا ہے اس کے ساتھ میں ہمارے جو کارکون ہیں وہ پرہ پیرامیٹر کی سٹاف ڈاکٹرز مل کے خدمت کر رہے ہیں یہ ہم لوگ 24 آورٹس 24 سیون ہیں دونوں 5 ڈاکٹرز اور نرسز ایویلیبل ہیں 24 ڈاکٹرز ایویلیبل ہیں یہاں پر اور پورے بیٹس یہاں پر آلے ہیں میلز اور فیمل بھی الگ ہیں ہم بتائیں کہ دوائیں اور جو علاج کا جو خرچہ جو پیشنٹس کے جو اٹینڈنٹ آتے ہیں ہم لوگ پیشنٹس کو اور پیشنٹس کے اٹینڈر کو پھر اٹینڈرز کو یہاں پر رکنے کی تو پرمیشن نہیں ہے کیونکہ کوویٹ سینٹر ہے تو ہم لوگ ان کو ویٹنگ ایریا اور مسجد میں جو ہے سونے کا انتظام دے رہے ہیں یہاں پر اور پیشنٹس کے لیے اور ان کے اٹینڈر کے لیے بریک فرسٹ لنچ اور دینر فری ہے اور میڈیسنز بھی پورے فری ہے یہاں پر آکسیجن ہر چیز جتنا بھی یہاں پر فیسلیٹی ہے یہ پوری فری فیسلیٹی ہے یہ بتائیے کہ یہاں جو لاکھوں پر جو کوپریٹ سیکٹار لے رہی ہے انہیں لگتا کہ موپی آپ لوگ ایک تماشا مار رہے ہیں ان کے ایک سوشل ارگنسیجن کر کے ایک انسانی دے گھنگا جمنات تہذیب آپ لوگ یہاں پر بینہ مذہب و ملت یہاں پر لوگوں کیا آپ خدمت کر رہے ہیں یہ تو ایک حقیقت بات ہے جو کام جو ہے گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا وہ ایک فانڈیشن کے کتھرو ہو رہا ہے ہیلپ ان ہینڈ فانڈیشن جو ہے ریلیف میں بھی ایسے کافی کام کر چکا ہے جبکہ میں جمعیت اہل حدیث کا ایک ذمہ دار ہوں اس مجید کا ذمہ داروں میں سے ہوں کہ لگا تھا پیپر میں دیکھ رہے تھے چانانس پر دیکھ رہے تھے کہ لوگ پریشان ہیں پیسوں کے لیے بھی پریشان ہیں تو کوئی زندہ آئے 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 پریشان ہے کوئی کلے کے پریشان تھے اگر کوئی دھو بھی جاتا ہے پیسے نہ ہونے کا ڈرتا لیکن یہ ایک ایسی کوویٹ سنٹر کھلا گیا جہاں پر آدمی آنکھا مشکر آ سکتا ہے یہاں پر بل کاؤنٹر نہیں ہے یہاں کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے لیکن یہاں پر لوگوں کو یہ اس بات کا سکون ہے کہ انہوں غریبی میں بھی وہ اپنا علاج کرا سکتے ہیں کیامرمان حسین کے ساتھ میں میرمہ دلی باقری سی میڈیا ہیدر آباد